بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نیکس ٹوپک ہے پروپوزلز فور دے سلیوشن آف کونسٹیوشنل پروبلمز اور یہ آپ کی کتاب کا پیج نمبر فور ہے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی کونسٹیوشن کیا ہوتا ہے کونسٹیوشن کا مطلب ہے ایسیٹ آف لاؤز فور رننگ دے بزنیس آف گورمنٹ یعنی حکومت چلانے کے لیے جو ہمیں کمانین چاہیے ہوتے ہیں تو بریٹش گورمنٹ نے انڈیا میں جو ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ لاؤز انٹروڈیوز کروائے یا پھر مسلمز اور ہندوز نے سجیسٹ کی ہے ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ لاؤز کے نائندہ کے لیے مسلمز اور ہندوز کو کیا سیف کارڈز ملنے چاہیے بریٹش انڈیا میں تو ان میں سے چند جو ہیں کونسٹیوشنل پروپوزلز یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے مینٹو مول لے ریفارمز اسے گورمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین زیرو نائن کہا جاتا ہے اور اس کی سگنفیکنس کیا تھی کہ فرس ٹائمز فرس ٹائم بریٹش انڈیا میں بریٹش نے مسلمز کے لیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کیا ہوتا ہے آگے آپ پار بار پڑھیں گے کہ اس کو کہتے ہیں جدہ گانہ انتخابات فردو میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں بہت ساری کمیونیٹیز رہ رہی ہیں مثلا ہندوز گریسٹنز مسلمز تو ہر ایک کو رائٹ ملنا شاہی ہے کہ اپنی تعداد کے لحاظ سے ان کو سیرز مل سکیں ریپیزنٹیٹیو انسٹیوشنز میں اسیمبلیز میں اور وہ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو الیکٹ کر سکیں تو اسے جدہ گانہ انتخابات جو رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کہا جاتا ہے اور بریٹش نے 1909 میں مسلمانوں کو یہ حق دے دیا نیکس ہے لکھنا اوپیک 1916 یہ مسلمز اور ہندوز کا ایک ایگریمنٹ تھا کانگرس اور مسلم لیگ کا اور فرسٹ ٹائم ہندوز نے مسلمز کو سیپریٹ قوم بھی مان لیا پہلی اور آخری دفعہ اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کو ون تھرڈ سیڈز ملنی چاہیے سینٹرل لیجسلیچر میں یہ کائیڈیزم کی بہت بڑی کامیابی تھی کائیڈیزم کو امبیسیٹر آف ہندو مسلم یونیٹی کا ٹائٹل ملا ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا اس پورے ٹوپیک میں یہ آپ کا کرونالوجیکل چارٹ ہے یہاں سے شورٹ کوسچن تو نہیں بن سکتے آپ کے اوبجیکٹیو بن سکتے ہمونٹیک چیمس فورت ریفارمز اور دہ گارمنٹ اینڈیا ایک نائنٹین نائنٹین ڈیٹ کریٹ کر لی جائے گا یہاں پہ تھرٹی فائیو دی گئی ہے یہ انیس سو انیس ہے یہ بڑیٹش کارمنٹ کی طرف سے انیس سو انیس میں ریفارمز دی گئی تھیں یعنی نیا کانسٹیوشن انٹریوز کروایا گیا تھا دلی مسلم پروپوسرز نائنٹین ٹوئنٹی سیون کائیڈیزم کی طرف سے کچھ تجاویز تھیں جو کہ کانگرس کو دی گئی تھی کائیڈیزم نے مہندو مسلم پر یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تجاویز دی تھی سائمن کمیشن کی ڈیٹ ٹھیک کر لیں یہ نائنٹین ٹوئنٹی سیون ہے نہروٹی پورٹ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ایک انٹی مسلم ریپورٹ تھی اور جس کو کائیڈیزم نے ریجیکٹ کر دیا اور اس میں سارے مطالبات جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھے تو آل پارٹیز مسلم کانفرنس نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن کائیڈیزم نے ایک کانفرنس بلائی تھی آل پارٹیز مسلم کانفرنس جس میں پہلے جو مسلمانوں کا ایک اپس میں ختم ہو چکا تھا اتحاد اور مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اب دوبارہ مسلم لیگ متحد ہو گئی کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے نہرو ریپورٹ کے اوپر ہی ہوا تھا کہ کائیڈیزم جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کو سیکریفائس کر دیا تھا اور جو سر شفی تھے انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہئے اس بات پر کائیڈیزم اور سر شفی کا اختلاف ہوا تھا مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی لیکن پھر یہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں دوبارہ جنائٹ ہو گئی تھی کائیڈیزم کے چودہ نکات تاریخ میں بہت مشہور ہیں کہ کائیڈیزم نے مسلم کا ویو پوائنٹ پیش کیا اپنے چودہ نکات میں کہ آئندہ ہم کوئی بھی کانسٹیوشن نہیں مانیں گے اگر وہ ان فورٹین پوائنٹ پر بیس نہ کرتا ہو راؤنٹیبل کانفرنس کیا تھیں کہ بریٹش گارمنٹ نے انڈیا کے جو پولیٹیکل پرابلم اس کو سولف کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو لندن میں بلائیا تھا تین کانفرنسز ہوئی تھی نیو کانسٹیوشنل ارینگمنٹ گارمنٹ آف انڈیا ایک نائنین تیڈی فائی نیا کانسٹیوشن انڈیا کا آگیا پھر کریپس مشن اس کی دیٹیل ہم لانگ کسٹیوشن میں پڑھیں گے نائنین فورٹی ٹو میں ایک مشن انڈیا میں آیا تھا فورٹی سکس میں کیابنٹ مشن انڈیا میں آیا تھا بریٹش کیابنٹ کے میمبرز تھے اس میں کہ انڈیا کے جو کانسٹیوشنل پرابلم سے اس کو سولف کیا جا سکے بریٹش پرائم منسٹر نے فیبری تو نائنین فورٹی سیون میں اناؤنس کر دیا کہ ہم انڈیا کو کو کوٹ کر دیں گے انڈیا کو چھوڑ دیں گے جون نائنٹین فورٹی ایک تک اور پھر ماؤنٹ پیٹن آخری وائس روئی انڈیا میں آیا اور تھرڈ جون کا پلان جو ہے وہ آناؤنس ہو گیا کہ انڈیا کو فائنلی پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں اور پھر انڈیا کی پارٹیشن کا ایک قانون بن گیا انڈیا انڈیپنڈنس ایکٹ جولائی نائنٹین فورٹی سیون یہ باقاعدہ 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 بڈیٹش پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا اس کو اپروف کر دیا اور یہ بڈیٹش لاز کا حصہ بن گیا برطانوی جو بڈیٹش انڈیا تھا اس کے آزادی کا قانون تھا